کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا یزیز سے مسئلہ کیا تھا مخالفت کیا تھی لڑائی کیا تھی پوائنٹ کیا تھا جس کے اوپر یہ سارا واقعہ پیش آیا نوحہ کرنا رونا دھونا اور کپڑے کھول دینا سر کے اور مٹی ڈالنا بال کھولنا یہ جاہلوں کی تو بات ہو سکتی ہے اہلِ بیعت کے ساتھ اس طرح کا کہنا کہ انہوں نے کیا یہ ان کی شان میں گستاخی ہے حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں کوفہ پیچھے کیا ہوا یزید نے کوفہ کا گورنر بدل دیا اور اس نے پرانے کو ہٹا کے نیا ابن زیاد آیا اور اس نے پھر وہ ظلم کیے کہ الامان والحفیظ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا یزید کی خلافت پہ تیار نہ ہونا اس سے بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا اور یہی دلیل کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ حسینیت ہی یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے ورنہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آج اہم بات ہے واقعے کربلا ہر شخص سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے وجوہات کو دیکھنا چاہتا ہے بیان کرنے والا اپنے حساب سے بیان کرتا ہے سننے والا اپنے حساب سے سنتا ہے اس میں ایک اہم ترین بات کیا ہے واقعے کربلا کو سننے اور سمجھنے پڑھنے اور سنانے سے پہلے ہمیں مزاج صحابہ کو سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں کے اوپر صحابہ کرام کی تربیت کی اس بنیاد کو ہمیں سمجھنا ہوگا جب ہم اپنے محول میں رہتے ہوئے اپنے حالات میں رہتے ہوئے اس واقعے کو سنتے ہیں تو رنگ کچھ اور نظر آتا ہے اور جب حالات سے ہی واقفیت ہو مزاج سے ہی واقفیت ہو تو رنگ کچھ اور نظر آتا ہے تو واقعے کربلا کو مزاج صحابہ کرام کی روشنی میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت قرآن مجید کی آیت پڑھی گئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا عَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ جم گئے پھر وہ جم گئے ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا کوئی خوف مت کرو کسی بات کا کوئی غم مت کرو وَاَبْ شُرُوا بِالْجَنَّةِ جنت کے دو میں خوشخبری دی جا رہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے تو موت کا وقت شہادت کا وقت تو بہت بڑی نعمت ہے شہیدوں کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنبَاد بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُورُونَ جو میرے راستے میں قتل کر دیئے جائے جو انہیں مردہ مت کہو وہ شہید ہیں وہ حیات ہیں وہ اللہ کے ہیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرماتے ہیں ہم اس کی سمجھ نہیں رکھتے تو شہید کو مردہ کہنا تو قرآن میں منا ہے وہ تو زندہ ہیں اور انبیاء اکرام شہداء سے افضل ہیں تو وہ بدرجہ اولاد اپنی حیات رکھتے ہیں برزق حیات بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَرْزَقُونَ شہیدوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حیات ہیں وہ زندہ ہیں اللہ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اب وہ جو بنیاد ہے جس پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مزاج صحابہ کی تربیت کی تو بنیاد کیا ہے وہ نکتہ کیا ہے یہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی بھی بدل جائے اور واقعہ کربرا بھی سمجھ میں آ جائے یہ نکتہ آج ہم نے نکال دیا ہمارے لئے تو صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ ہماری بنیاد ہی پیسہ نہ ایمان کی فکر نہ حیاء کی فکر نہ وعدے کا پاس نہ امانت کا خیال ہمارے لئے تو بس پیسہ ہی سب کچھ ہے جب ہم اس مادیت پرسی والی نظر سے اور سوچ سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گی واقعہ کربرا کو دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گی ہم اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب بنیاد سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے مومن کو بتا دیا کہ مومن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی ہر چیز کا سودہ کر لیا ہوتا ہے جنت کے بدلے میں جس نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں جنت لے لیے ہوتی ہے سودہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ وہ شخص ہوا کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری مال تمہارا مال اور تمہاری جان سب اللہ کا جس وقت اللہ مال کی قربانی مانگیں مال قربان کر دینا جان کی مانگیں جان قربان کر دینا جب تمہیں موقع ملے کسی بھی چیز کی قربانی کا تو تم وہ قربانی کر دینا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سبق پڑھا دیا کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے اگر درمیان میں اللہ مال یا جان کی قربانی مانگ لے تو شوق سے دے دینا پیچھے مٹھتنا یہ ایک بنیادی سبق تھا جو تمام صحابہ کرام کو بلا تفریق سب کو سمجھا دیا گیا تھا کیا بڑا کیا جوان کیا معذور کیا صحت مند کیا مرد کیا عورت کیا بچہ کیا بڑا سب کو یہ سبق ہمارے معاشرے میں آج نہیں ہے کیونکہ ہم تو مال کی اولاد ہم تو بس مال کے بندے بن گئے ہیں رب کے بندے تو نہیں نفس پرستی ہمارے اوپر حاوی ہو چکی اب نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کی تربیت کی تو ان کا مزاج کیا بنا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا گوگل سے پوچھنا پڑے گا نہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو غور سے دیکھنا پڑے گا چند ایک واقعات سن لیجئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے نا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کو تمنا بنا کے مانگتے تھے اللہ شہادت آ جائے شہادت کی موت مل جائے ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو شہادت کی موت ہوتی تھا اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہوتا تھا یہ ان کی زندگی راستوں کو تحجد میں بھی یہ مانگتے رو رو کے مانگتے اللہ شہادت کی موت عطا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ کسی حکمران کو خط لکھ کے بھیجا اس نے کچھ گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے خلاف فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہاری طرف میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جتنا تمہیں شراب کے پیالے سے محبت انہیں موت کے پیالے سے اس سے زیادہ محبت وہ تو جنگوں میں موت کو تلاش کیا کرتے تھے اور ہم تو ڈرنے بھاگنے والے لوگ ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا آپ اپنے گھر میں کہیں بھی دیکھ لیجئے گھر میں بات کیجئے امی بولیں گی نہیں نہیں موت کی بات مت کرو گھر کی عورتیں تو پریشان ہو جائیں گی موت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں تو موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا حدیث کے اندرہ جو پچیس مرتبہ دن میں یہ دعا مانگے ایک دعا کو پچیس دفعہ مانگنا اور موت کا لگ اس دعا میں دو مرتبہ ہے نہیں پچاس مرتبہ موت کا تذکرہ جو پچیس مرتبہ دعا مانگے گا ایک دن میں پچاس مرتبہ موت کا تذکرہ ملے گا کیا بستر پہ بھی موت آگئی تو شہادت ملے گی یہ فضیلت ہے اس دعا کی ایک دن میں پچیس مرتبہ دعا مانگنے کی فضیلت ہے اور ہمارے گھروں میں پچاس دن میں ایک دن بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا کیونکہ مرنا بھول گئے انہیں مرنا یاد تھا اب نبی علیہ السلام نے جو انہیں سبق دیا تھا شہادت کی تمنا وہ مانگتے تھے اور ذرا واقعات سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے ایراد کو پڑا و ڈالا تحجد کے وقت آنکھ کھولی تو چاند نظر آیا اسمان پہ تو آسمان کے چاند گزے کے مدینہ کا چاند یاد آ گیا بادل آ رہے تھے جا رہے تھے موسم تبدیل ہو رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مانگا اللہ جس طرح چاند کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں میری زندگی میں بھی بڑے بڑے حالات تغییرات آئے اب بڑا ہو گیا ہوں اس سے پہلے کہ میری عمر میں وہ حصہ آ جائے زندگی میں کہ میری زندگی کسی کام کی نہ رہے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرمان کیا مانگا اللہم ارضقنی شہادتاً فی سبیلک جب انہیں معلوم ہوتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہے شہادت مانگتے آج تو ہمارے اندر شہادت مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور بلاخر ان کی دعا قبول ہوئی اور محراب نبوی میں ان کا شہادت کا واقعہ پیش آیا یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اب دو ننے مجاہد کا سن لیجے بڑوں کی زندگی تو بڑوں کی زندگی چھوٹوں کی زندگی کو سن لیجے بدر کا میدان سجنے والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں ہیں مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں نیزے بھی نہیں تلوارے بھی نہیں آپ مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں کافروں کا لشکر ہم سب کو پتا ہے ایک ہزار کا لشکر لوہے سے ڈوبا ہوا تو دو بچے آئے چودہ پندرہ سال آپ سمجھ لیجی ایج سولہ سال ایک ذرا قد میں بڑا تھا ایک قد میں چھوٹا تھا جو بڑے قد کا تھا وہ چلو جی چلیں آپ کو قبول کر لیا گیا چھوٹے قد والا بچہ تھوڑا سا چھوٹا قد تھا اور رونے لگا رونے لگا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو تو قبول کر لیا مجھے قبول نہیں کیا ٹھیک ہے اس کا قد لمبا ہے میرا تھوڑا سا اسے بھی چھوٹا ہے ذرا میری اسے کشتی کرا کے دیکھئے میں اس کو ایسے جو ناک آؤٹ کروں گا آئیے نا میرا ذرا اس سے مقابلہ کرائیے گویا کہ یوں کہہ رہے ہوں کہ خالی لمبے قد نے تو جنگ میں کام نہیں آنا ہوتا قوت بھی چاہیے ہوتی ہے تو قوت تو میرے اندر اس سے بہت زیادہ ہے اس لمبے سے کرائیں نا میرا اس سے مقابلہ پکنک بنانے نہیں جا رہے تھے کسی فارم ہاں اس نہیں جانا تھا کے لئے جانا تھا پیدل جانا تھا بغیر اس لحے کے جانا تھا نبی علیہ السلام نے اس بچے کا شوق شہادت سمجھتے ہوئے جذبہ جہاد سمجھتے ہوئے کہا جی مقابلہ کرو اب جناب یہ دونوں مقابلے کے لئے پہلوان تیار اب وہ جو سیلیکٹ ہو چکا تھا دوسرے والے نے اس کو کہا جو بھی سیلیکٹ نہیں ہوا تھا جو چاہنا چاہتا تھا کہ بھائی تیرا تو نام آئی گیا تم تو جائی رہے ہو میں دو چار پنچ ماروں گا تم کھا لینا نیچے گر جائنا مجھے جیت کا موقع دے دینا میں بھی سیلیکٹ ہو جاؤں گا تمہارا تو مقصد پورا ہو گیا اب جناب دونوں میں لڑائی ہوئی جو ان کے آپس میں ڈیل ہوئی تھی بڑا والا نیچے گر گیا یہ اوپر چڑھ گیا کہ یہ میں پہلوان نبی علیہ السلام نے اس بچے کو بھی مقابل کر لیا یہ کوئی پکنک منانے تو نہیں جا رہے تھے ان کا دل تڑپ رہا ہوتا تھا مچل رہا ہوتا تھا جہاں موت اور شہادت کی طبعا شہادت نظر آئے وہاں جاؤ ہم تو بھاگنے والے ہیں ہم کیسے سمجھے واقعہ کربلا کوئی ان باتوں کو سمجھے بغیر اور غور کیجئے ایک صاحبی عمر ابن جمعہ رضی اللہ عنہ معذور ہیں چل نہیں سکتے سہی جہاد کے اعلان ہوا گھر سے ان کے تین یا چار بیٹے تھے سارے جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا بچوں نے کہا آپ معذور ہیں قرآن کے اندر حکم ہے اجازت ہے معذور کے لیے نہ جائے وہ کہا نہیں میں تو جاؤں گا بی بی نے کہی ایسی کہہ دیئے لگتا ہے کہ یہاں بھاگی نہ جائیں میدان سے کہا اللہ میں جانا بھی چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ میں واپس زندہ نہ آؤں وہاں شہید ہو جاؤں بچے نبی علیہ السلام کے پاس گئے یہ دیکھیں ہم سب جا رہے ہیں ان کو گھر روکے ہیں انہوں کہا نہیں مجھے آپ کیسے شہادت سے روک سکتے ہیں میں تو جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی مجھے ضرور آپ اجازت عطا فرمائیے میرے بچے تو بس پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں خود شہید ہونا چاہتے ہیں باپ کو چاہتے ہیں گھر بیٹھا رہے میں نے جانا ہے جناب انہوں نے ایسے انداز سے بات کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت آتا فرمائی باوجود ان کے عذر کے اور لنگڑے پن کے وہ گئے اور شہید ہو گئے یہ معذوروں کے اندر جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق ہوتا تھا عورتوں کی بھی سن لیجئے آج کل کی عورتوں کو تو بناو سنگھار سے فرصت ملے تو یہ بات اقل میں آئے مدینہ طیب میں ایک مرتبہ اعلان ہوئے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ تیاری کرنی ہے مجاہدین تیار ہو جائیں جہاد کے لیے جانا ہے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ایک گھر اور بھی ہے اس گھر کا نشہ درہ غور کیجئے اس گھر کے اندر ایک عورت ہے مرد بالغ کوئی نہیں جو بالغ مرد تھے وہ پہلے شہید ہو چکے ہیں اس عورت کے بعد ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے اس کے کانوں میں یہ آواز پڑھی کہ شہادت کا ایک اور موقع ہے اہل مدینہ کے لیے اس نے گھر میں دیکھا گھر میں کوئی بالغ مرد نہیں رہی ہے کہ ہائے میں کیا کروں گھر میں کوئی مرد نہیں جو جا سکے رو رہی ہے تڑپ رہی ہے کبھی بچے کو پیار کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے اس بچے کو وہ سینے سے لگا کے پیار کرتی ہے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتی ہے چھوٹے بچے کو یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کو جہاد کے لیے لے جائیے کیا کرے گا یہ بچہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کرے گا یہ کس کام کا انہوں نے ارس کے یا رسول اللہ یہ کام تو آئے گا کیا کام آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اس لحے کی کمی ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس تو کوئی صحابی ایسا ہوگا اس کے بعد ڈھال نہ ہو میرا بیٹا اس کو دے دیجئے گا جب کافر تیر چلائیں تلوار مارے وہ میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر آگے کر دے میرا بچہ کسی کی جان بچانے کے کام آ جائے گا یہ عورتوں کا جذبہ ہوتا تھا اس جذبے والی عورت اس جذبے والے مرد اور اس معاشرے میں جہاں یہ جذبہ ہو شہادت کی حصول کا اس نظر سے اگر واقعہ ایک عربلا کو دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ وہ کتنی عظیم قربانیں تھیں ایک بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سپریٹ صحابہ اور صحابیات کے اندر ڈال دی تھی ہم اللہ کے ہیں جو کچھ ہمارے پاس سے اللہ کا ہے سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور شہادت کے فضائل جو انہیں سننے کو ملے تو ہر ایک تمنا کرتا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے بدر کا میدان سجا ادھر سے مسلمان ادھر سے کافر مسلمانوں کو فتح ہوئی کچھ عرصے کے بعد اس میدان میں کیا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے اور ان کا بیٹا اس وقت کافروں کی طرف سے شریک ہوئے یعنی ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا خیر کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے پھر یہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی زد میں آیا ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا دو ٹکڑے کر دیتا کہ تو دشمن کے ساتھ آیا ہے وہاں کے جذبے کچھ اور تھے اب غور کیجئے اس طرح کے لوگوں کا مزاج ہو معاشرہ ایسا ہو نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی ہو ہر ہر بندہ تربیت یافتہ ہو اب ان تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں یوں کہنا کہ ان کی عورتوں نے دبٹے اتار دیئے سروں کو ننگا کر دیا اس میں بال بکھیر دیئے مٹیاں ڈال دی رونیں ڈالے نوہے کیے یہ کون بات کر سکتا ہے یہ صرف وہ بات کر سکتا ہے جس کو اس دور کے مزاج کا پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کی تربیت کا اسے پتہ ہی نہیں جسے پتا ہوگا وہ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھے گا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں دینے والا تھا نبی علیہ السلام نے ایسا معاشرہ بنا دیا تھا کہ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے ہر ایک تڑپتا تھا وہ رود ہو کے نہیں خوشی سے شہادت کے لیے تیار ہوتے تھے تو بہت فرق ہے ہماری باتوں کا اور ان کی سوچ کا جو اس معاشرے کے تصور سے ناواقف ہوگا وہ واقعہ کربلا کو اپنے ہی دماغ سے بیان کرے گا اور جو حقیقت سے آشنا ہوگا وہ حقائق کو سامنے رکھے بات کرے گا کہ اس طرح کے قربانیاں یہ تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہے واقعہ کربلا پہلے بھی بیان کیا نیٹ پہ موجود ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کسی وقت میں قریب بھی بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی لیکن چند باتیں اس کی طرح اس مزاج کو سمجھنے کے اعتبار سے سمجھ دیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ سے کچھ خطوط ملے کہ آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھی حالات کی ویریفیکشن کرو وہ گئے جناب انہوں نے تو بیزمثال استقبال کیا اور انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے کوئی بارہ ہزار کی قریب خط لکھ کے بھیجوائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بوریاں بھر گئیں بہت بڑا بارہ ہزار کی تعداد ہوتی ہے تو بہرحال انہوں نے بلالیا ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں کوفہ پیچھے کیا ہوا یزید نے کوفہ کا گورنر بدل دیا اور اس نے پرانے کو اٹھا کے نیا ابن زیاد آیا اور اس نے پھر وہ ظلم کیے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی چھپنا پڑا وہ کیوں چھپے چھپنا ان کی شان کے خلاف ساصل میں وہ چھپ کے پوری اطلاع دینا چاہتے تھے حضرت حسین کو حالات کی تبدیلی کی خیر حضرت حسین رضی اللہ تو نکل پڑے جب وہ نکل رہے تھے ایک نہیں مختلف صحابہ کرام نے ان کو منع کیا آپ مت جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے منع کیا آپ بالکل مت جائیں لیکن وہ چل پڑے تھے تقدیر کچھ اور ہوتی ہے جو اللہ کا لکھا ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا پورا ہو کے رہتا ہے تو جو تقدیر میں لکھا تھا وہ پورا ہونا تھا وہ چلے خیر جب آپ پہنچ گئے اور کرفا کے مقام پر کربلا کے مقام پر وہاں پر ابن زیاد کی فوجوں سے گفتگو ہی اس نے گھیل رہی آپ کی تو تھوڑی سی تعداد تھی اس کی فوج زیادہ تھی حضرت حسین رضی اللہ نے تین باتیں اس کو کہیں کہا دیکھو مجھے اور یزید کو ون ٹو ون بات کرنے دو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے اسلامی سردوں سے باہر جانے دو میں نہیں لڑنا چاہتا نہ مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا نہ تمہاری طرف آلو کا نہ اپنی طرف آلو تین باتیں کیا کہیں دیکھو بھئی یزید سے میری ملاقات کرا دو اس کے بعد ہم تیہ کر لیں گے یا مجھے واپس جانے دو یا پھر میں پھر اسلامی حکومت سے بہار کہیں دور نکل جاتا ہوں اس نے تینوں میں سے کسی ایک بات کو نہ مانا حالانکہ تینوں باتیں بہترین تھیں اور حقیقت کے اوپر مبنی تھی کہیں نہیں ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت خلافتیں یزید پہ بیٹھ کرو دوسری کوئی چوائس ہی نہیں اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سمجھتے تھے شریعت کی روح سے اور عظیمت کی روح سے وہ نکلے ہوئے تھے کہ یزید کی خلافت ان کے نزیق بالکل جائز نہیں تھی وہ ان کے مطابق صحیح آدمی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ حسینیت کیا ہے جھک نہیں سکتے کٹ سکتے ہیں یہ حسینیت ہے تو پھر اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے نبی علیہ السلام کی تریبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں نواسے رسول ہیں اور جگر گوشہ بطول ہیں ان کی رگوں کے اندر نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو خون تھا وہ دوڑتا تھا وہ جررت مند بھی تھے ارجمن بھی تھے بہادری کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی بلکہ وہ شجاعت حیدری کے وارث بھی تھے وہ بولند ہمت تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گردنیں کٹے کٹ جائیں لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے انہوں نے اس کو پھر ثابت کیا کہ تن مند کی دھا جو ہے نا وہ بازی لگا دی ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا نرغہ تن کر دیا گیا ہر ترقیہ سے تکلیف پہنچائی گئی لیکن وہ ڈھٹے رہے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی سگی اولاد آگے بڑھ رہے یہ شہید ہو رہی ہے قریبی ساتھی اہلِ بیت کے لوگ یہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھا حضرت حسین کے دل میں کیا تھا اللہ یہ جو میرے بچے ہیں یہ جو پھول ہیں یہ تیرے ہی باغ کے لیے تیرے ہی لیے اللہ جس کو تُو چاہے چن لے وہاں تو قربانیوں کا جذبہ تھا مصطورات کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں لیکن وہ سبر کا پیکر بنی ہوئی تھی کیوں یہ اہلِ بیت کی عورتیں تھیں عام عورتیں نہیں تھیں ان کے سامنے اہلِ بیت ہی کی عورتوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کو یاد تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو صرف شہید نہیں کیا گیا آنکھوں کے اندر آنکھیں نکال دی گئی ناک کار دی گئی کان کار دی گئے ہاتھ کار دی گئے سینہ چاک کر گئے دل اور جگر کو نکال دیا گیا اسی طرح اور بھی صحابہ گرام کے ساتھ ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آس ہوا ہے آپ روئے اس کیفیت کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیت کی صابر اور شاکرہ خاتون تھی وہ آئیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے منع کیا گیا کہ نہیں آپ برداشت نہیں کر سکیں گی تو کیا فرمایا کہ میں یہاں رونے نہیں آ رہی میں تو بھائی کو مبارک بات دینے آ رہی ہوں انہیں معلوم تھا کہ اہلِ بیت کا ان موقعوں پر یہ عمل ہوا کرتا ہے یہ رونے دھونے کا تو وقت ہی نہیں تو جب بچوں کی شہادت کی خبریں ملیں تو ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ مثال موجود تھی انہوں نے بڑی استقامت اور بہادری کے ساتھ صبر کا معاملہ کیا نوہ کرنا رونا دھونا اور کپڑے کھول دینا سر کے اور مٹی ڈالنا بال کھولنا یہ جاہلوں کی تو بات ہو سکتی ہے اہلِ بیت کے ساتھ اس طرح کا کہنا کہ انہوں نے کیا یہ ان کی شان کی میں گستاخی ہے ان کا مقام بڑا بلند ہے اور غور کیجے بالاخر کرتے کرتے لڑائی کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت ہوا شام ہو گئی آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے صبح سے لڑ رہے ہیں پیاس بھی ہے اور ایک ایک کر کے قریبی لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں بیٹے بھی شہید چھوٹا بچہ وہ بھی ہاتھ میں شہید ہو گیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں کی استقامت میں کوئی فرق نہ آئے اسی طریقے سے لگے رہے جب عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے نماز ادا کی کیوں اللہ کا حکم تھا کیوں انہوں نے اپنے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں دیکھا ہوا تھا کہ این مسلح نبی پر شہید ہوئے اور اس وقت دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نے نماز کو نہیں چھوڑا زخمی خلیفہ کو چھوڑ کے نماز پوری کی جب نماز پوری کی اس کے بعد ان کو ریسکیو کے لئے لے گئے کہ اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے تو ان کے سامنے ان کے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں شامل نظر آ رہی تھی سامنے تھی ایک ماضی موجود تھا ایک عمل وہ کر کے دکھا گئے تھے انہوں نے تو ان کے پیچھے چلنا تھا بڑے درجے میں تو وہ تھے یہ تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے عظیم لوگ عظیم لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ موقع ان کے لئے تھا یہ تاریخ ان کے پاس پہلے سے تھی اس تاریخ کو پھر انہوں نے نئے تاریخے سے رقم کیا اور میدانیں کربلا میں این لڑائی میں سجدہ کیا وہ سجدہ جس کے وہ سجدہ کہ سجدے کو بھی جس پر رشک آ گیا ہو وہ سجدہ زمین کو بھی رشک آ گیا ہوگا وہ سجدہ کہ آسمان کے فرشتے بھی اس پر فخر کرتے ہوں گے حیران ہوتے ہوں گے کیا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ سجدہ کیا جو سجدوں کا سردار بن گیا کہ ملائکہ بھی انسان کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہو گئے جس کے اوپر انسانیت کو رشک آتا ہے وہ سجدہ کیا وہ سجدہ جس کو دیکھ کر یقین آجاتا کہ انسان واقعتا اللہ رب العزت کا خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے وہ سجدہ انہوں نے وہاں پہ کیا اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حسینیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے چاروں طرف تیر ہو یا تلوار نماز نہیں قضا ہو سکتی یہ کچھ باتیں ہیں نا سیکھنے سمجھنے والی ہم تو فٹبال میچ کے لیے نماز قضا کر دیں کرکٹ ہو رہی ہے گلی مولے میں ہم کھیل رہے ہیں اس کے لیے نماز قضا کر دیں بلاوجہ نماز قضا کر دیں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں نماز قضا کر دیں ویسی گپے لگی بھی ہیں گانیں چل رہے ہیں باتیں چل رہے ہیں ایک نماز قضا کر دیں ہمارے لیے تو نماز قضا کرنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے حضیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمان Sacramento ایک نماز قضا ہو گئی گویا ایسا ہے اس کے سارا مال و دولت سب چھین لے گیا ہو اور بچے وغیرہ سب لوٹ لیے گئے ہمیں تو احساس نہیں ہوتا نماز خدا کرنے کا انہوں نے وہاں بھی نماز ادا کی تو جو حضرت حسین رضی اللہ تو انہوں کو ماننے والے ہیں وہ ہر حال میں پانچ نمازی ادا کرنے والے ہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو ہمیں صحابہ کے مزاج کو سمجھنا ہوگا ان عظیم قربانیوں سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں ان کے اندر استقامت تھی شوق شہادت تھا دلوں کے اندر جذبہ تھا بلند حوصلے والے لوگ تھے انہوں نے دین کے لئے تن مند کی بازی لگا دی تن مند دھن سب قربان کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سبق سکھا دیا اسلام کی تاریخ سمجھا دی بتا دیا کہ اگر آئندہ بھی کبھی اسلام پر وقت آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا تن مند دھن سب کچھ لگا دینا جی کربلا میں واقعتا پانی بند کر دیا گیا چند دن اہلِ بیعت کو پانی نہیں ملا لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا کہ ان کے سامنے ان کے ایک اور چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود تھا مدینہ میں چالیس دن ان کے اوپر پانی بند رہا چالیس دن انہیں پانی نہ مل سکا اور انہوں نے بھی جامع شہادت کو نوش کیا بندہ انسان غور تو کرے کسی کی شہادت کی گواہی نبی علیہ السلام کا مسلح اور محراب دے کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے کسی کی شہادت کی گواہی نبی علیہ السلام خود دیں اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان تھے یہ عظیم لوگ تھے یہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا ایک عظیم تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد تمام صحابہ کرام شاگرد اور نبی علیہ السلام نے جو سکھایا تمام صحابہ کرام نے اس کو سمجھا سمجھا اور عمل کر کے دکھا دیا کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے زندگی کا مقصد زندگ جینا نہیں ہے اچھی موت ہے انہوں نے سمجھا دیا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی صحابہ کرام کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی جذبہ شہادت والی ایک جگہ دو صحابہ گرفتار ہو گئے عیسائی بات سے تھا کسی نے کہا یہ جو فلانا ہے بلکہ دونوں لیکن یہ فلانا اگر بچ جائے اور عیسائی ہو جائے تو آپ کے لئے بڑا مفید بڑا یہ استقامت والا بندہ بہدر آدمی ہے بڑا فائدہ ہوگا اسے ہماری حکومت بڑی جناب پیشکشہ کی بڑے مال دولت عہدے سب کچھ ہر چیز کو ٹھکرا دیا ہمیں ملے ابھی ہم سب کچھ بیج جائیں جیسے ہمارے معاشرے میں ملک کی کس کو پروائے نہ عام آدمی کو نہ سیاست دانوں کو کس کو پروائے ہم سارا دن سیاست دانوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہم کہا ملک کے لئے خیر خواہیں ہم اپنے عمل پہ بھی غور کریں روز دو نفل پڑھ کے تو ملک کے لئے ہم دعا کر نہیں سکتے جس مقصد کے لئے ملک حاصل کیا گیا تھا ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں نہ سیاست دان کچھ کر رہے نہ ہو نہ حکمران کچھ کر رہے نہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کافرے دیں کافروں نے اتنا مال اتنے عہدے سب کو جان بھی چھوڑ دیں گے نہیں تو جان سے مار دیں گے لیکن یہ تو موت سے محبت کرتے تھے اب ان دونوں کو جناب جب آفرے دی گئی دونوں نہ مانیں تو ایک کو جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا اب بڑی کڑاہی ہو خوب کھول رہی ہو اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں اور زندہ انسان ڈالے وہ تو بس لمحوں کی بات ہے اب وہ جب گئے نا تو جو سامنے کھڑے ہوئے تھے باہر آنکھوں میں آنس ہوا گئے اب وہ جو عیسائی بادشاہ تنہا دیکھ رہا تھا اپنی عقل سے وہ سوچ رہا ہے جیسے ہم واقعہ کربلا کو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ جان دینا تو ہمارے لیے بڑی مسئیبت ہے ہم تو موت کا تذکرہ نہیں کرتے ہم تو دس روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں ہم جو اپنے حساب سے سوچتے ہیں اس نے بھی اپنے حساب سے سوچا کہ لگتا ہے عقل آگئی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے نا کہ لگتا ہے عقل آگئی ہے اب اپنی عقل کے مطابق آگے بڑھا گا پوچھا دیکھو لگتا ہے کہ تمہیں اب عقل آگئی ہے یہ بھی اگر پانچ من پہلے میری بات مان لیتے ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیتا اب بولو کیا کرنے اللہ اکبر کبیرا جیسے ہی جب اس بادشاہ نے یہ بات کی تو انہوں نے کیا فرمایا ہے اوہ خدا کے دشمن کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جان دینے سے گھور آ رہا ہوں میں تو اس لیے دو رہا ہوں اللہ صرف ایک جان ہے جسم میں کاش جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتیں اور ہر ہر جان آپ کے لئے قربان کر دیتا ہر ہر جان میں آپ کے لئے قربان کر دیتا تو اللہ مجھے تو وہ سعودہ بھی قبول تھا ابھی تو صرف ایک جان ہے تم مجھے کڑائی میں ڈالو گے دو منٹ میں بات ختم ہو جائے گی کیا مزہ آیا ایک ہی جان تھی وہ قربان کر دی زیادہ ہوتی ہے زیادہ قربان کر دیتا یہ وہ لوگ تھے یہ شیر دل لوگ تھے یہ مرد آہن تھے ہمارا ان کا کیا مقابلہ اسی طرح اصحاب کی جو عورتیں تھی اہل بیعت کی بڑے بلند مقام کی تھی وہ کسی بڑے سے بڑے مسئلے کے اوپر پریشانی اور مصیبت اور حالات کے اوپر رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی اہل بیعت کی شان تو بہت بڑی ہے ایک آپ کو عام صحابیہ کا واقعہ سنائیں پھر اہل بیعت کا اندازہ خود لگا لی جائے گا ایک صحابی سفر سے واپس آئے تو بیوی کو پتہ لگا کہ آج انہوں نے آنا ہے شہر کے آنے سے کچھ دیر پہلے چھوٹا بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا انہوں نے بچے کو کپڑا وغیرہ اڑا کے ایک جگہ لٹا دیا اب شہر نے جب آنا تھا رات کو آگئے تو سلام دعا ہوئی شہر نے پوچھا بیٹا کہ آئے بچہ کہ آئے آرام سے ہے مومن تو آرام سے ہی ہوتا ہے نا مرنے کے بعد انگر ٹھیک ہے اب وہ شہر گھر آیا کھانا وغیرہ بھی کھلایا گیا سب کچھ ہوا اس کے بعد دونوں سونے کیلئے آرام کیلئے لیٹ گئے باتچیت بھی ہوئی اور شہر قریب بھی ہوا قربت بھی ہوئی اس رات دونوں میں بیوی میں پھر اس عورت کے حال کیا تو دیکھئے دل کے حال کو کہ جس کا چھوٹا بچہ جس کی لاش گھر میں موجود ہو اور وہ شہر کی خدمت کے لئے یہ سب کچھ کر رہے اور صبح جب فجر کی نماز کیلئے جانے کا وقت آیا اس وقت ان خاتون صحابیہ نے پوچھا اگر اللہ کسی کو کوئی امانت دے اور پھر واپس مانگے امانت تو کیا کرنا چاہیے کہ بھی امانت واپس دیتے نہیں چاہیے اگر کوئی کسی کے بعد امانت رکھوائے تو کیا کرنا چاہیے جب وہ واپس مانگے واپس دیتے نہیں چاہیے اب انہوں نے کہا آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے یہ لاش موجود ہے وہی حران ہو گئے کہ ایک عورت کا اتنا صبر خواہن کی خدمت کیسی عجیب مثال ہے اب آج کل کی عورتوں کو تو سمجھ آئی نہیں سکتی تو جب آج کل کی عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی تو اتنی سے بات نہیں سمجھ میں آسکتی تو پورا واقعہ کربالہ سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ دماغ کی ضرورت ہوگی سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو جب عام صحابیوں کی یہ بات ہو صحابہ کی یہ بات ہو تو پھر اہلِ بیعت کی تو شان بڑی بلند ہے بہت بلند ہمیں بھی اگر شہادت کی تمنا ہو اور شہادت کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں برنارد شاہ نے لکھا تھا اسلام is a religion but not for the lazy people کہ اسلام ایک مذہب ہے مگر سست نکمہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ڈائنمک لوگوں کے لیے جو بڑے متحرک ہوں فعال ہوں یہ بڑی شان والا مذہب ہے نبی علیہ السلام نے شہادت کے فضائل دیئے ہوئے تھے ان کو کیا فرمایا جب شہید کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے اسی وقت معاف کر دیتے ہیں جب یہ بندے کو معلوم ہوگی ادھر شہادت ملی ادھر گناہ معاف اگلا جنت کا مقام تو تو چاہتا ہے آج کی وجہ کل کی وجہ آج آئے آج کی وجہ ابھی آئے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب خبر دی جنتی جنت میں خوش ہوں گے سب اپنے اپنے مزے میں ہوں گے اللہ پوچھیں گے تمہیں کچھ چاہیے اللہ جو سوچا تھا اس سے زیادہ مل گیا اب کچھ نہیں چاہیے لیکن شہید جو ہوگا کہے گا یا اللہ ایک میری تمنا ہے کیا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیجے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر واپس آؤں پھر بھیج دیجے پھر شہید کیا جاؤں پھر واپس آؤں کیا مطلب اللہ تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں جو شہادت کے وقت ملا تھا اللہ اس جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آرہا جو وقت شہادت ملا تھا پیامت والے دن شہداء کیسے کس شان کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ ربو لعزت ان کو اپنے قریب بولائیں گے آؤ جنہوں نے میری لیے اپنی جانوں کو قربان کیا اور کوئی ان کے راستے میں آنی سکے گا وہ سب اللہ ربو لعزت کے قریب ہو جائیں گے کوئی ان کے راستے میں نہیں آسکے گا اور شہید کے لیے کیا عظمت ہے کسی بڑے سے بڑے ولی قطب اور عبدال غوث انتقال ہو گیا کیا ہوگا کفن پینایا جائے گا قانون سب کے لیے ایک جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا کسی کفن کی ضرورت نہیں اللہ فرما دیں کہ اس کو اس کی وردی میں اسی لباس میں آنے دو جس میں یہ میرے لیے سامنے میری کھڑا ہو رہا تھا جہاد کے لیے کھڑا ہوا یہ اپنے خون میں نہا چکا ہوتا ہے اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں یہ خون میں نہا چکا ہے ارے اس کو کیا تم نہلاوگے پانی سے یہ اپنے خون میں نہا چکا ہے بڑے سے بڑے ولی قطب کا انتقال ہو جائے تو غسل دیا جاتا ہے شہید کو نہیں دیا جاتا یہ اپنے خون میں نہا چکا ہے اس کو ضرورت نہیں آنے دو میرے پاس تو شہادت کا مقام بہت بلند ہے بلکہ علامہ قرطبی رحمت نے لکھا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کہ کسی کی بھی جان نکالنے کا مرحلہ آتا ہے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں پھر روح نکالتے ہیں جو بھی ان کا طریقہ ہے لیکن جب کسی شہید کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اسرائیل تم ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ درمیان میں سے یہ میرا بندہ میرے لئے قربان ہو رہا ہے اس کی روح کو میں خود اپنے ہاتھوں سے نکالوں تو جن کو شہادت کی سعادت مل رہی ہے یہ ان کے لئے عید کا دن ہوتا ہے صحابہ کرام جب بلکل آخری وقت آ جاتا اور جناب کسی جگہ کافروں نے ان کو شہید کرنے کے لئے پوری تیاریاں کر لی ہوتی ہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی شہادت کے وقت ان کی زبان پر جملہ کیا ہوتا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا بے شمار ایسی باتیں موجود اور یہ باتیں بھی تاریخ میں موجود ہیں جب کفار صحابہ کرام کو شہید کر دیا کرتے تو اتنا جسم سے خون نکلتا وہ حیران ہو جاتے کہ ایک عام آدمی کے جسم سے اتنا خون موت کے خوف کے بعد نکل ہی نہیں سکتا یہ موت کا خوف جو ہے نا یہ اندر سے خون کو ختم کر دیتا ہے اتنا کار سے نکل رہا ہے تو ان باتوں سے کفار کی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو موت کا خوف ہی کوئی دیتا خوف ہوتا تک وہ بات ہوتی نا ہمارا تو موت کے خوف سے ابھی میدہ تو سب سے پہلے بگڑ جائے اور جناب کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں سارے کھانا بھی حضم نہ ہو رات کو نیند بھی نہ آئے ہماری کیا بات ہے جی تو ہم اپنے حساب سے اس واقعے کو مت دیکھیں اب ہم جی بات کو کلوز کرتے ہیں نا سمری پر آتے ہیں سب سے پہلی بات واقعے کربلا کو پورا پڑھنے سے سننے سے سمجھنے سے پہلے صحابہ کرام کے مزاج کو سمجھنا نبی علیہ السلام کی تربیت کو سمجھنا اور اندرگی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے اس کے بغیر جو صرف ڈائریکٹ واقعے کربلا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ غلطی پہ جا سکتا ہے خطرے میں پڑا ہوا ہے ایک بات دوسری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل اور کردار سے سبق دے دیا کہ ایمان والے پریشانیوں کے وقت میں جھرت کا اظہار کرتے ہیں وہ حاضری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں اچھا جی اب دو باتیں آخری میں بلکل اہم ہو جائیں سمجھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید سے مسئلہ کیا تھا مخالفت کیا تھی لڑائی کیا تھی پوائنٹ کیا تھا جس کے اوپر یہ سارا واقعہ پیش آیا کوئی جائداد کا تو مقصد نہیں تھا کوئی مال پیسہ بھی نہیں تھا ایک پوائنٹ سا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اسی لئے اس کے لئے اس سے بیت خلافت نہیں کیا ایسا ہی ہے نا جی کوئی اور بات بھی ہے اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے اس کا نمائندہ ابن زیاد آئے زبردسی کی لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کہا حسینیت جھک جانا نہیں کٹ جانا تو ہو سکتی ہے جھک جانا نہیں ہو سکتی تو آپ نے اپنی جان قربان کر دی عظیمت کے راستے میں اللہ کے جان اور خاندان سب کچھ قربان کر دیا حسینیت کیا ہے حسینیت یہ ہے کہ حق کے لئے کھڑے ہو جانا باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہے جان جاتی ہے جائے بندہ کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا یا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا ایسا ہی ہے جی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اگلی بات جو کرنے لگوں اس سے زیادہ اہم ہے توجہ سے سنیں گے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت نہیں کی کیا نام تھا اس کا بھول گئے ابھی ایک منٹ پہاں یزید یزید سے پہلے کون تھے جی مسلمانوں کے خلیفہ کسی کو معلوم ہو تو بتائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر حضرت حسین نے خلافت کی بیعت کی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی خلافت حق تھی تو بیعت کی یزید کی خلافت کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حق نہیں ہے تو بیعت نہیں کی جان دے دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کی خلافت پہ تیار نہ ہونا اس سے بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا اور یہی دلیل کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ حسینیت ہی ہے یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے ورنہ وہاں کھڑے ہو جاتے اور آگے چلیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے حضرت حسین کے بھائی بڑے یا چھوٹے بڑے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کس نے دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیرے خدا کے بیٹے ہیں حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں خود اپنی خلافت ان کے لیے دی خود حق سے دستبردار ہوئے اور ان کو خلافت خود پیش کی اپنے ہاتھوں سے اور ان سے خلافت کی بیعت کی اور زندگی بھر پھر ان کی خلافت میں رہے اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلافت خود دی ان سے خلافت کی بیعت کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خلافت کی بیعت کی تو اب اسی سے آپ مقام کا اندازہ لگا لیجئے کاتب وحی نبی علیہ السلام کی اہلیہ کے بھائی آپ کے برادر نسبتی سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مقام کے صحابی تھے عظیم صحابی تھے تھوڑا اور آگے بڑھو میں اتنا کافی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے والد گرامی انہوں نے اس سے پہلے جو تینوں خلافہ کرام گزرے تینوں کی بیعت بھی کی ان کی اطاعت بھی کی ان کی سرپرسی میں وقت بھی گزارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے خلافت کی بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کی حضرت عثمان سے کی اس کا کیا مطلب ہے کہ سارہ ہی ٹھیک آ رہا تھا سلسلہ تو یہاں کے معاملہ ان کے نزی خراب ہوا کہ یزید جو ہے یہ اس مقام کا بندہ نہیں جو صحابہ کرام گزرے ہیں تو ان باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعے کربلا یہ کس بات کی نشاندہ ہی ہے واقعے کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اصولی موقف کے یزید خلافت کا اہل نہیں اس بات کی دریل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے سارے خلافت کے اہل تھے ورنہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کوئی نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھنا چاہے اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے بہرحل الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجموعین ان سے اللہ رب العزت نے جنت کا عبادہ کی ہے سارے کے سارے حق ہیں ہمیں کسی کے اندر کمی بیشی کرنے کا کوئی اختیار نہیں سب کے اللہ نے مقام اور مرتبے رکھے نبی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو نبی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو اللہ نے ان کے لئے خود چنا پرانے انبیاء کے واقعات میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کھولنے سور عراف اور بھی جگہ پہ ہیں حضرت شعب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام ان کے جو پرانے انبیاء کرام سے ان کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے والذین آمنوا معاہو وہ لوگ اور ان کے ساتھی وہ انبیاء اور ان کے ساتھی حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی حود علیہ السلام ان کے ساتھی صالح علیہ السلام ان کے ساتھی سارے جنتی ارے جب گزشتہ انبیاء کے صحابہ جنتی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عالی جنتی تو قرآن سے بات ثابت ہے اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے تو صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے